جو لوگ ملیشیا کے اندر اپنی فیملی اپنی بیوی بچے اس طرح کسی کو بھی ہائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی فیملی ان کے ساتھ رہے ہیں وہ ملیشیا کے اندر لیگل ہیں کسی بھی بیزے کے اوپر رہ رہے ہیں تو میں آپ بتاتا ہوں کہ طریقہ کا رہی ہے کہ اپنی فیملی کو آپ لاسکتے ہو آپ نے کرنا کیا ہے یا آپ نے کسی دوست کو بھی لاسکتے ہو والدین کو بھی لاسکتے ہو آپ نے کیا کرنا ہے ملیشیا میں ایک ویزا ملتا ہے ملٹیپل اینٹری ویزا ملٹیپل اینٹری ویزا تین چار قسم کھاتا ہے اس میں نمبر ون یہ ہے کہ آپ کو تین ماہ کا ویزا ملے گا نمبر ٹو یہ ہے سکس منت کا ملے گا نمبر فور یہ ہے ون یئر کا ملے گا اب آپ نے یہ نہیں ہے کہ ملیشیا کے اندر آگے ہو تو تھری ما کا ویزا کے تین منتھ آپ نے ادھر ہی ادھارنے ایسا نہیں ہوتا ملٹیپل انٹری ویزا بیسیکلی دیا کیوں جاتا ہے یہ دیا اس لیے جاتا ہے جو لوگ ملیشیا کے اندر یا دوسرے تیسرے کنٹریز کے اندر آلیڈی ٹریول کرتے رہتے ہیں ان کے بزنس مسال کے طور پر ایک بندہ ہے ملیشیا میں آتا ہے اس کی میٹنگ ہے ملیشیا میں پھر اس نے سنگاپور چل جانا ہے پندرہ بیس دن بعد پھر اس نے ملیشیا میں آنا پڑ جاتا ہے پھر وہ تھائی لینڈ چل جاتا ہے اس طرح اس کا رونڈ بورٹ آنا جانا لگا رہتا ہے تو اس طرح کے لوگ بار بار ویزا لگوانے کے جنڈر سے بتنے کے لیے وہ ملٹیپل انٹری ویزا اپلائی کرتے ہیں اب اس میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کرنا کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ملٹیپل انٹری ویزا آپ کو ہر منتھ آپ کو یہ کنٹری چھوڑنا پڑے گا اس کی یعنی کہ یہ ایک شک ہے یعنی کہ شرط ہے یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ویزا ایک دفعہ لگوا لیا ہے سال کا ویزا تو سال ہی پورا آپ نے ادھر رہنا ہے اس کے بعد آپ جائیں کہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے ایسا ہے کہ یہاں پہ آپ نے ملٹیپل انٹری ویزا لگوا کے انٹر ہوئے ہیں تیس دن بعد آپ نے یہ کنٹری چھوڑ دینا ہے اور دوبارہ کسی اور کنٹری چل دے تھائیلینڈ چل دیں دو تین دن کے لیے دوبارہ پھر واپس آجیں آپ ساتھ ہی سنگاپور ہے سنگاپور چل دیں پھر واپس آجیں تو یہ ایک بڑا سانسا طریقہ ہے یعنی کہ آپ نے کنٹری چھوڑا دوسرے کنٹری چلے گے ایسے ویزیٹر آپ جاؤ دوبارہ پھر واپس آجوں دوبارہ دوسری انٹری پھر آ رہے گی آپ پھر لے کر لو پھر منتبات کسے اور پاسے جاؤ تو پھر دوبارہ آجوں یہ بڑا سانسا طریقہ ہے تو اب میں آپ کو اور ایکسپلین کرتا ہوں یہ نہیں ہے کہ ملٹیپل اینٹری ویزا لگنے کے بعد یہ کنورٹ ہو رہتا برک ویزا میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ ملٹیپل اینٹری ویزا ہے ایسے ورک ویزا یعنی کہ اس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہو ملیشیا کے اندر اس کے اوپر آپ بزنس بزنس کر سکتے ہو ایسا بھی کوئی نہیں ہے بڑے سارے ایڈنٹ حضرات اس طرح دالگاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کو اپنے کنٹری سے آپ کو ون یئر کا کنٹری کا ویزا ہم ملیشیا کا یہی سے دے رہے ہیں ملٹیپل اینٹری ویزا ہے ون یئر کا آپ کو دے رہے ہیں اس کے اوپر آپ کام بھی کر سکتے ہو کوئی چکر نہیں ہے اور یہ بھی ہے کہ اس کو آپ ورک پرمٹ میں بھی آپ کنورٹ نہیں کروا سکتے یہ بھی چیز ہے یہ اور یہ صرف آپ نے یہاں پر رہنا ہے ہر تیس دن بعد ایک مینے بعد آپ نے یہاں سے نکلنا ہے کلوار اسے بولتا ہے ایکزیسٹ ہون ہونے کے بعد دوبارہ اینٹری آپ نے لگانی ہے اس کا طریقہ کا یہی ہے اور اس طرح آپ پورا سال گزار سکتے ہیں ملٹیپل اینٹری ویزا پہ آج کل بڑی ایڈن مافیا گرم ہو یہ ہے ملٹی اینٹری ویزا دے رہی ہے بس یہ کہہ رہی ہے لوگوں کو ہم آپ کو ورک ویزا دے رہے ہیں یا اس طرح اس طرح کوئی چکر نہیں ہے یہ ملٹیپل اینٹری ویزا اسی طرح جس طرح ویزا ہوتا ہے اور ایک اور اس میں چیز یہ ہے کہ آپ کو کنٹری چھوڑنا پڑے گا تین ستین بعد ساتھ ہی ہے بائی روڈ آپ چل جائیں تھائی لینڈ ساتھ ہی ہے بائی روڈ آپ چل جائیں سنگاپور اس طرح آپ بائی روڈ جا کے اس سنگاپور کا بھی ملٹیپل اینٹری ویزا لے سکتے ہیں یعنی کہ اس طرح آپ ایک یہاں تھائی لینڈ کا ملٹیپل اینٹری ویزا لے سکتے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے یہاں پہ یہ چھوڑا دوسرے کنٹیجے لے گے وہاں سے پھر دوبارہ آگے واپس ہے یہاں پہ پھر منت گزارا پھر دوسرے کنٹیجے لے گے اس طرح آپ پورا ایک سال یہاں پہ رہ سکتے ہو آپ اپنی خاندان کے ساتھ فیملی کے ساتھ جس کو ہائر کرنا جاتے ہیں یہاں پہ آسانی سے رکھ بھی سکتے ہیں کسی قسم کے ورک پرمیٹ لگوانے کی ضرورت نہیں کسی قسم کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں مسال کی طور پر بچہ ہے آپ کے ساتھ آپ کی وائف ہے اور بچہ ہے اب بچے کا تو ورک ویزا تو نہیں نہ لگے گا اس میں پھر یہ ہی ہوگا کہ مناسب یہ ہے کہ وہ ویزرڈ پہ ہے ویزرڈ پہ آئے گا تیس دن بعد اس کو اکسینڈ بھی کر لیا اگر سٹیکر ویزا اس کو اکسینڈ بھی کرا لیا کتنی دفعہ دو دفعہ اکسینڈ کرا لوگے میکسیموم تین منت کا ہو رہے گا اس کے بعد پھر بھی انہوں نے واپس آنا ہے اس لیے ملٹیپل اینٹری ویزا بیسٹ چوائس ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ آ رہتا ہے وہ آ کے تو وہ دوسرے کنٹری صرف وہ انہوں نے ایگزیسٹ ایگزٹ اور اینٹری یہ دو چیزیں اس نے ڈالنی اس کے بعد پھر وہ لیگل ہو جاتا ہے تین سبند کے لیے اور ہاں اگر آپ نہیں جاتے یہاں سے تیس دن گزر جاتے آپ نہیں جاتے تو آپ اسی طرح ان لیگل ہو جاؤ گے جس طرح ایک بندہ ویزٹر ان لیگل ہوتا ہے اور یہ یہ اس کا بھی پھر پراسس اسی طرح یہاں سے نکلنے کا سپیشل پاس لے کے چل جاؤ یہاں سے اور اس کا بھی پراسس اسی طرح ہی ہے کہ اس کا بھی اگر پکڑے جائے بندہ ڈیپورٹ اسی طرح ہوتا جی طرح ویزٹ ویزے والا ہوتا ہے تو یہ طریقہ کا لیگل رہیے جہاں بھی رہیے خوش رہیے اپنا حیاء رکھیے گا بہت سارا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا آہا اس کو چینل کو سبسکر کر دیجئے گا اگر نہیں کیا بات ہو اسلام علیکم